دعا میں میری ملنے کے لئے آیا ہے جس کا نام ہے سوچت کمار اور ایک مسلم بھائی ہے جن کا نام ہے سید مفید صاحب تو یہ دونوں بھائی چھتیس سو کلومنٹ چلنے کے بعد میں شہاب بھائی سے ملنے کے لئے آئے ہیں بائک پر جی ہاں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کل کا ویڈیو جو ایک دسمبر کل نکلی ہے اور آج دو دسمبر ہے اور آج تقریباً شہاب بھائی کے سفر کو ایک سو چوراسی دن ہو گئے ہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں آفیا اسکول میں آفیا کٹس اسکول میں تو ابھی یہ ہے نا کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہاں پر لوگ شہاب بھائی سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن ہندو کے دل میں بھی ہمارے شہاب بھائی کے لئے کتنی محبت ہے تو اللہ سلامت رکھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے انہیں بھی تو میرے عزیزم آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ شہاب بھائی سے ملنے کے لئے لوگ پہنچ رہے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی بھائی اگر اس علاقے میں ہے پنجاب کا رہنے والا ہے راجستان کا رہنے والا ہے اگر وہ شہاب بھائی سے ملنے چاہتے ہیں تو وہ جا کے مل سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ کوئی دکت نہیں ہے ابھی بھائی ایٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں تو اب ان کی محبت کو سلام کہ یہ تین ہیار چھہ سو کلومیٹر سیار بتاؤ شہاب بھائی سے ملنے کے لئے آئے ہیں تین ہیار چھہ سو کلومیٹر ہم جب گئے تھے شہاب بھائی سے ملنے کے لئے تو ہم تو تقریبا ہمارا سفر تھا گیارہ سو یا بارہ سو کلومیٹر لیکن اس کا ڈبل تیول انہوں نے کیایا نہیں کہ کم سکم چار ہیار سالے تین ہیار کلومیٹر کی چل کے گئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی محبت کو سلام اور ہاں ایک بات اور بتا دو شہاب بھائی کا نکلنے کا جو معاملہ ہے کہ وہ نکلیں گے ابھی شہاب بھائی کو معلوم ہے ان کے ٹیم والوں کو معلوم ہے کسی سے وہ شیئر نہیں کر رہے وہ جب ہی شیئر کریں گے جب انہیں کوئی پکہ پروف ملے گا اور ان کا سفر سور ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ شیئر کریں گے ہمارے چینل سے جڑ جاؤ ہم دی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ شہاب بھائی کے چینل پر جو بولتے ہیں وہ ملیالم میں بولتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہندی میں بتائیں گے کہ شہاب بھائی کب نکلیں گے تو ہماری چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن دوا دیں کلام میں آپ کو سنانے والا ہوں آج انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کلام بہت پیارا ہے دعاوں میں میری خدا یا اثر دے اگر دعاوں میں اثر ہو گیا نا الحمدللہ تو آپ کی ہر دعا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ عزیز و جل تو میرے عزیزو کلام سن کے جائیں ماں باپ کی عزت کریں نماز کا خیال کریں ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ نماز ضروری ہے میرے عزیزو اور ہاں ایک بات اور میں بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو معاملہ تھا نا ویزے کا کل ایک بھائی نے بتایا کہ ویزہ تو انہیں مل گیا ہے لیکن ابھی کچھ لیٹر یعنی لیٹر کا معاملہ چل رہا ہے پتہ ہی وہ کون سا لیٹر ہے وہ ہندوستان سرگار کی طرف سے ہے یا پاکستان سرگار کی طرف سے ہے کچھ نہیں کہہ سکتے تو ابھی کچھ جو میٹر ہے نی یہ کلیر جب ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم ترنت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ روزانہ چھے چھے کلام سنتے رہیے انشاءاللہ نبی کی نا سنتے رہیے نبی کی تعریف ہوتی ہے نا تو میں کچھ اور نہیں ہوتا میرے عزیز و غراب دل سے سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سواب ملے گا سواب کی نیستہ سنیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہماری صرف یہ نیت ہے کہ بس پروردگار قبول کر لیں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے تو چلیے میرے عزیز و کلام سنتا ہوں تو میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی عزت کریں والدین کا پورا خیال رکھیں اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز کتنی پیاری بات ہے یہ اب جو اس بات کو سوچے گا کہ نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ وہ نبی کی آنکھوں کو تھنڈک ہر حال میں پہنچائے گا تو آج سے اہد کر لیں جو بھائی نماز نہیں پڑھتے میرا ان سے کہنا ہے کہ آج سے اہد کر لیں کہ ہاں انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز اگر ہم ٹھالی ہیں تو پڑھیں گے اور کوئی زیادہی مصروف ہے کام میں تو یار میں تو یہ کہتا ہوں کام کو چھوڑ دیجئے وہ نماز فرض ہے کہیں پریشانی میں نماز آگر آپ کی چھوڑ گئی مجبوری میں کہیں چھوڑ گئی تو اس پہ بھی آپ کو افسوس ہونا چاہیے اور بعد میں اس کو عدہ کرنا چاہیے لیکن خام و خام ہے اگر آپ کھڑے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے اجان ہو گئی اور ہم کھڑے ہیں ہم سو رہے ہیں لیٹے ہیں تو ایسا نماز چھوڑنا میں نے سنا ہے علم اکرام سے کہ ایک وقتی کی نماز جان پوچھ کر جو بندہ چھوڑ دیتا ہے ترگ کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دی جاتا ہے یہ نبی کی حدیث ہے میں نے علم اکرام سے سنی ہے لیکن وہ بندہ اگر اس نماز جو چھوڑی ہے اس نے اس کو قضاء ادا کر لے بعد میں تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر سے مٹا دی جاتا ہے یہ میں نے علم اکرام سے سنا ہے تو میرے حزیزوں ویڈیو لمبا نہیں کرنا تو میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام پورا سن کے جائیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کلام آپ کو کیسا لگا تو میرے عزیزوں چلیے کلام سنتے ہیں دعا میں میری خدا یا غصر دے دعا میں میری خدا یا غصر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمر دے دعاوں میں میری خدا یا اثر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمر دے کروں اہل دنیا کہ غم کو مدعوہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے کروں اہل دنیا کروں اہل دنیا کوئی غم کو مدعوہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے میری ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے سنیں بھٹکتا پھروں میں منزل کی خاطر بھٹکتا پھروں میں منزل کی خاطر جو فلدار ہو کوئی ایسا شجر دے بھٹکتا پھروں میں منزل کی خاطر جو فلدار ہو کوئی ایسا شجر دے دعاوں میں میری دعاوں میں میری خدایا سر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمر دے عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب میں کب مانگتا ہوں کہ لانوں گوھر دے عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب میں کب مانگتا ہوں کہ لالوں گوھر دے دعاوں میں میری خدایا سر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمر دے میں دنیا کے محیل کا طالب نہیں ہوں ہوں میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے میں دنیا کے محیل کا طالب نہیں ہوں میری میری دعا ہے کہ جنت میں گھر دے دعاوں میں میری خدا یا سر دے میری کا وشو کا مجھے تُو سمر دے جو ماں باپ کا دے رکھتا ہو دل میں جو ماں باپ کا دے رکھتا ہو دل میں خدا یا مجھے ایسا نور نظر دے خدا یا مجھے ایسا نور نظر دے میری کا وشو کا مجھے تُو سمر دے دعاوں میں میری خدا یا اثر دے میری کا وشو نور کا مجھے تُو سمر دے خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تُو خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تُو نہ ہو شام جس کی تُو ایسی سہ دے خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تُو نہ ہو شام ایسی مجھے وہ سہ دے مجھے مال و زر دے کے مغرور نہ کر میرے دل میں اللہ تُو اپنا ہی ڈر دے ہاں مجھے مال و زر دے کے مغرور نہ کر میرے دل میں اللہ تُو اپنا ہی ڈر دے تمندہ ہے میری خودی دار تیرا نظر آئے مجھ کو تُو ایسی نظر دے میرے حزیدو کیسا لگا یہ کلام دعاوں میں میری خدایہ اثر دے میری کابیشو کا تُو مجھے سمر دے الحمدلللہ بہت پیارا کلام ہے یہ آپ لوگوں نے دل سے سنا ہوگا مجھے امید انشاءاللہ اللہ اور جس نے بھی سنا ہے آخر تک آپ بنے رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتا ہے کہ کلام آپ کو یہ کیسا لگا میرے لئے دعا کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کریں بالخصوص نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ ڈکھیں تو نماز نہ چھوڑیں میرے حزیدو دل سے نماز پڑھیں آپ کی زندگی سفر جائے گی ماباب کے عزت کریں کسی کا دلنا دکھائیں نماز کا خیال کریں انشاءاللہ عز و جل میرا دعویٰ ہے اور میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کی زندگی میں چاڑ چاند لگ جائیں گے آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی کسی کا دلنا دکھائیں اور سب بھی مومینوں کے لئے دعا کریں تو ملتا ہوں کل صبح دس وجہ آپ نہ خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کردیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا